بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تھیونینس تھیورم اور اس تھیورم کو پہلے ہم کنسپچولی دیکھیں گے اور پھر اس کی ڈیفنیشن کے اوپر جائیں گے تو بسیکلی یہ ایک تھیورم ایسا تھیورم ہے جو کہ آپ کے پاس کوئی بھی کمپلیکیٹڈ نیٹورک اگر آپ کے پاس پڑھا ہوئے تو اس کو وہ بلکلی سیمپل کر کے ایک سیریز سرکٹ کی طرح پر آپ کو شو کر دیتا ہے سرکٹ کی فارم میں آپ کو بنا کے دیتے تھے جیسے میں مان لوں کہ یہ میرے پاس کوئی بھی ایک نیٹورک ہے یا کوئی بھی ایک کمپلیکیٹڈ سا سرکٹ پڑھا ہوئے جس میں سے میرے پاس دو ٹرمینلز آ رہے ہیں اے اور بی اور اب مجھے یہ نہیں جاننا کہ اس سرکٹ کے اندر کیا ہے یہ کس طرح سے بنا ہوئے کس طرح سے کام کرتا ہے مجھے اس سے بلکل گرز نہیں ہے مجھے گرز یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے آوٹپٹ جو مل رہا ہے مجھے صرف اس کے ساتھ گرز ہے تو یہ ایک ایسا تھیورم ہے جو کہ اس پورے سرکٹ کو اس پورے نیٹورک کو کچھ اس طرح سے چینج کرتا ہے کہ ہمارے پاس آوٹپٹ پہ جو اس کی اس کو تھیورم کو اپلائی کرنے سے ہمارے پاس جو آوٹپٹ آتی ہے وہ ایک سیریز سرکٹ ہمارے پاس آتا ہے جس میں ہمارے پاس ایک والٹی سورس ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ریزیسٹر ہوتا ہے جو کہ سیریز میں لگی ہوتی ہے ان دو ٹرمینل کے جو دو ٹرمینل کے لیے ہم بات کر رہے ہیں جن دو ٹرمینل کے لیے ہم اپنی آوٹپٹ دیکھ رہے ہیں ان دو ٹرمینل کے رسپیکٹ سے ہمیں ایک سیریز سرکٹ مل جاتا ہے تھیورم اپلائی کرنے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ یہ سرکٹ میں کیا ہے جتنا مرضی یہ کمپلیکٹیڈ ہو جتنا مرضی کمپننٹ ہوں جیسے مرضی وہ آپس میں آرینج ہوں گے یا کونیکٹیڈ ہوں گے تو یہ تھیورم جو ہر جو نیٹورک کے اوپر لگ جاتا ہے اور اس کو وہ چینج کر دیتا ہے کسی ایک سیریز سرکٹ کی اندر تو اس کی آپ دیفنیشن پڑھتے ہیں اور پھر ایک ایک اگزامپل سے اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھا جائے گی کہ ہم کس طرح سے تھیونائز کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ بھی آگے دیکھیں گے تو یہ بسکلی وہی جو میں نے ابھی بتایا اسی چیز کو انگلیش میں لکھا ہے کہ یہ بسکلی تھیورم کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی دو ٹرمینل اور نیٹورک کے اندر تو اس دو ٹرمینل کے رسپیکٹ سے آپ کو ایک سیریز سرکٹ بنا کے دے دیتے ہیں no matter how many number of sources and components it have and how many how they are interconnected تو اس کے بالکل ہمیں اس پہ depend نہیں کرتا کہ جو ہے اس میں کتنے number of components لگے ہیں اور وہ کس طرح سے آپس میں range ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا کوئی بھی سرکٹ ہو کیسا بھی سرکٹ ہو وہ تھوانائز کر سکتے ہیں ہم اس کو ہم اور اس کو ایک سیریز سرکٹ کی فارم میں ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو جو آؤٹپٹ آپ کے پاس A, B یہ نیٹورک نے پروائیڈ کرنی ہے سیم وہ ہی آؤٹپٹ آپ کو یہ سرکٹ بھی پروائیڈ کرے گا تو اس لیے یہ بہت ہی سیمپل کر دیتا ہے ہمارے نیٹورک کو صرف آپ کو ایک ریزیسٹر چاہیے ہوگی پھر اور پھر ایک وولٹے سورس ہے یہ ہوگا اور آپ کے پاس سیمپل سرکٹ یہ آ جائے گا اس پورے سرکٹ کو آپ اس سرکٹ کی فارم میں بنا دیں گے اور ایکچولی یہ کام بھی کرے گا جو کام یہ کرے گا آؤٹپٹ کے اوپر جیسے آؤٹپٹ یہ دے گا ویسے ہی آؤٹپٹ یہ بھی دے گا تو آپ آگے اس کو دیکھتے ہیں تو سرکٹ کو اگر کسی بھی سرکٹ کو آپ نے تھیونیس کرنا ہے اس کے پر تھیونیس تھیورم لگانا ہے تو اس کی یہ سٹپس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے چار سٹپس ہیں مارے پاس سیمپل سٹپ ہیں بہت ایزی ہے یہ پہلا سٹپ دیکھتے ہیں remove the component between the terminals and remain open the terminals terminal پہ میں آؤٹپٹ ملے تو ان دو terminal کے اکروس اگر کوئی بھی آپ کے پاس component لگاوا ہے تو ان کو پہلے remove کر دیں یہاں پہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں لگاوا تو اگر ان کیس کو کچھ بھی آپ کے پاس load یہاں پہ لگا ہوتا ہے کوئی load resistor یا کچھ بھی آپ کے پاس یہاں پہ پہلے سے لگا لگاوا ہے تو اس کو remove کر دیں گے ہم اور terminal کو open کر دیں گے پھر ان دونوں terminal کے درمیان میں voltages find کریں گے اور اس کو ہم بولیں گے VTH Thevenance voltage اس کو بول دیں گے ٹھیک ہے اس circuit میں سے ہم ان دو terminal کے across voltages find کریں گے جیسے voltages find کرنے کا طریقہ ہم نے دو دیکھے ایک تو simple single source کے ساتھ voltages ہم نے find کرنے سیکھے اور پھر ہم نے multi source کے ساتھ super position theorem کے مدد سے ہم نے voltages find کرنے سیکھے تو پھر ہم کیا کریں گے دوسرے step میں voltages find کریں گے ان دو terminal کے across پھر ہم کیا کریں گے equivalent resistance find کریں گے اس circuit کی ان دو terminal سے دیکھتے ہوئے ہم inside circuit دیکھتے ہوئے جو ہے equivalent resistance find کریں گے اور equivalent resistance بھی ہم نے find کرنی سیکھی ہے جو ہے ہم نے ایک دو ویڈیوز پہلے جب کسی بھی نیٹورک کی equivalent resistance ہم find کرتے تھے parallel اور series combination میں تو سیم اسی طرح سے ہم کیا کریں گے equivalent resistance find کریں گے لیکن اگر اس میں کوئی بھی voltage source ہوگا تو اس voltage source کو ہم short کر دیں گے اس voltage source کو اتار کے وہاں پہ wire connect کر دیں گے تو یہ ہم کرنے والے ہیں اور چوتھا ہم صرف circuit draw کر دیں گے جب ہمارے پاس VTH آجے گا RTH آجے گا equivalence voltage آجیں گے اور equivalence resistance آجے گی تو پھر ہم یہ circuit draw کر دیں گے اور ہمارے پاس circuit equivalence ہو جائے گا اب ایک example کے جو ہے ہم ایک circuit لیتے ہیں اور اس کو equivalence کرتے ہیں یہ میں نے ایک circuit مان لیا کہ یہ میرے پاس ایک circuit ہے جس میں voltage source میرے پاس یہ لگاو ہے 36 voltage کا voltage source ہے میرے پاس R13 ohum ہے R2 میرے پاس 6 ohum ہے اور یہ میرے پاس load resistor لگاو ہے جو کہ AB terminals کے درمیان میں لگاو ہے تو اس کی resistance جائے یہ 2 ohum ہے ہمیں صرف اس output سے اپنی سے غرض ہے باقی ہمیں نہیں پتا اندر کیا لگاو ہے ہم نے اس کو change کر کے اپنے ایک simple اس circuit کی form میں لے کے آنا ہے تو ہم کیسے لے کے آنے گے سب سے پہلا step کہ آپ کے پاس ان دو terminals کے across کچھ بھی اگر کوئی component لگاو ہے load component لگاو ہے تو اس کو آپ remove کر دیں remove کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ circuit بن جائے گا اب دوسرا step دوسرا step کیا آپ بتاتا ہے کہ ان دو terminal پہ آپ voltages find کریں جس کو ہم provenance voltage بولیں گے جو دو ان دونوں کے terminal پہ اگر ہم voltages دیکھیں تو وہ same وہی voltage ہیں جو اس R2 کے across ہیں تو R2 اور R1 یہ series میں لگے ہیں تو یہ اتنا سا circuit آپ کو لگ نظر آ رہا ہے کہ یہ series circuit ہے اور series میں voltage کیا ہوتے ہیں divide ہو جاتے ہیں اور voltage divide ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں voltage divided formula لگا دوں گا R2 کے لیے R2 پہ جو voltage ہوں گے وہی A اور B کے ترمیان میں voltages ہوں گے تو میں R2 کے across voltages find کروں گا جو یہاں پہ voltage divided formula لگا کے تو R2 اوپر اور نیچے R1 plus R2 کا sum multiply کر دیں total voltage سے تو اس سے آپ کے پاس answer آئے گا 24 voltages اور اس کو ہم بولیں گے provenance voltage ہمارے پاس آگے 24 volt اب third step ہمارے پاس کیا تھا کہ voltage source کو short کر دیں اور کیا کریں equivalent resistance find کریں اپنے circuit کی اب ہم کیا کریں کہ اسی کو یہاں پہ اس جو voltage source کو short کر دیں کہ یہاں پہ wire لگا دیں اور پھر equivalent resistance find کریں گے اپنے circuit کی تو جب میں voltage source کو short کر دوں گا تو میرے پاس یہ circuit بن جائے گا اب میں اگر اس circuit کی total resistance find کروں تو یہ دیکھیں آپ یہ دونوں parallel resistance لگی ہیں یہ series نہیں ہے میں اس resistor کو یہاں پہ بھی لگا سکتا ہوں کیونکہ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا ایک ہی terminal ہے اس کا ایک terminal آپس میں یہ مل رہا ہے دوسرا terminal یہ مل رہا ہے تو جب دونوں کے terminal آپس میں مل رہے ہوں تو وہ ہمارے پاس parallel combination ہوتا ہے تو یہ parallel combination ہمارے پاس آ گیا اس کی equivalent resistance find کریں گے دونوں کو parallel solve کریں گے تو وہ ہمارے پاس two ohum آ گیا اور یہ two ohum ہمارے پاس جو ہے RTH بولیں گے اس کو resistance بولیں گے اب ہم نے four step ہمارے پاس simple circuit draw کرنا ہے جو ہم نے voltage find کی voltage source لگایا اور جو ہم نے resistance find کی وہ یہ یہاں پہ ہم نے وہ resistor لگائی اور یہاں پہ a b terminal کی across ہم نے جو load resistor ہم نے جو اتارا تھا basically ہم نے ہمارے پاس یہ output پہ یہ تھا ہمارے پاس جس کے لیے ہم اپنا سارا کام کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے ہم نے اس circuit میں لگا دیا تو یہ ہمارے پاس thavanized circuit جو ہمارے پاس آیا final وہ یہ آ گیا اب اس کا فائدہ کیا ہے یہ سب کرنے کا فائدہ کیا ہوا اب دیکھیں اگر میں آپ کو بولتا کہ آپ یہاں پہ اس resistor کے across voltages find کرو تو بڑا difficult method تھا اس کے across voltages find کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑنا تھا یہاں پہ ان دونوں کا پہلے parallel solve کرنا تھا آپ نے اور پھر یہاں پہ voltage divided formula لگانا تھا اور پھر جب آپ voltages find کر لیتے اور میں آپ کو بولتا کہ نہیں اب میں نے یہاں پہ two ohum کا resistor نہیں لگانا four ohum کا resistor لگانا تو پھر آپ اس پورے circuit کو دوبارہ solve کرتے اور یہ تو ایک simple circuit ہے اگر زیادہ complicated circuit ہوتا اور اس میں پھر میں بار بار resistor change کرواتا جاؤں اور آپ کو بار بار voltages find کرنے تو بہت complicated کام ہوگا اور بہت لمبا چوڑا procedure ہوگا بار بار voltages find کرنے کا لیکن اس circuit میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک circuit ہے آپ نے یہاں پہ voltages find کرنے ہے voltage divided formula لگائیں آپ کے پاس یہاں پہ voltages آ جائیں گے ٹھیک ہے voltage divided formula مطلب resistor اوپر نیچے دونوں کا sum multiply کرتے 24 voltages سے آپ کے پاس یہاں voltages آ جائیں گے جتنے اس resistor کی across voltages ہے پھر اگر میں آپ کو بولتا ہوں نہیں یہاں 6 ohm کا resistor لگا دو پھر آپ نے کیا کرنا دوبارہ سے voltage divided formula لگائیں یہ کہ formula سے دوبارہ answer find کر لیں گے بس ایک بار آپ نے thevenance کر لیا پھر آپ جتنی مرضی یہاں پہ resistor change کرتے جائیں آپ experiment کرتے جائیں آپ کو کوئی بھی tension نہیں ہوگی ایک formula آپ لگائیں گے بس voltage divided formula آپ سب کچھ find کرتے جائیں گے اور resistor بھی پتا تو current بھی find کرتے جائیں گے تو اس سے circuit analysis بہت easy ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے جب آپ ایکچوال میں circuit بنا رہے ہوتے ہیں آپ بار بار resistor change کر کے اپنا circuit check کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کالکولیشن اگر کرنی ہے تو پھر آپ پہلے ایک ہی بار ریزیسٹر change کرتے جائیں ان دو terminal جن پہ آپ ریزیسٹر چینج کرنا بار بار اس دو terminal کے ریسپیکٹ آپ کیا کریں circuit کو اور پھر بار بار چینج کرتے جائیں تو آپ کو آ اس کی آوٹ پوٹ ملتی جائے اب میں نے یہ تو ریزیسٹر کیا اس ریل کے ریسپیکٹ سے اگر آپ کو میں بولوں کہ آپ ریسپیکٹ سے ریسپیکٹ یہ بھی آپ کر سکتے پھر آپ کیا کروگے اس ریزیسٹر کو ریموف کروگے اس terminal کو open چھوڑ دوگے اے اور بی کو پھر یہاں پہ آپ اے اور بی کے اکروس ان دو terminal کے اکروس والٹیجز فائنڈ کروگے سیم وہی سٹیپ تو ضروری نہیں کہ یہ ریزیسٹر کے اکروس آپ سکتے سرکیٹ کوئی بھی دو terminal آپ لے لو کوئی بھی دو terminal سرکیٹ کے اندر آپ چوز کر لو اور اس کے ریسپیکٹ آپ سرکیٹ کر سکتے اپنے سرکیٹ کو اور سرکیٹ سیمپل آپ کے پاس ایک ریزیسٹر اور والٹیج سورس کے سیریز کمبینیشن کی فارم میں آپ مل جائے گا تو یہ تو بلکل سیمپل سرکیٹ تھا جو ہم سیمپل لیا نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ سرکیٹ لیں گے اور اس کو تھائیوانیز کریں گے جس میں دو والٹی سورس ہمارے پاس ہوں گے اور دو والٹی سورس میں کس طرح سے ہم تھائیوانیز کریں گے سرکیٹ کو وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے